اگر شاہواز عبیقر صاحب کو مضوع کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کیوں گے کیوں جی اپنا خیال آجائے آئیے شاہواز اس لاس میں تمام لاس یہاں پر آگے اسلامی قلاع کے سامنے دردہ ہو جائے کوئی ایسی لاس نہیں ہے جو اسلامی قلاع سے آگے اسلامی قلاع ہے جو ہر لاس ہے جو ہر انسان کے لیے ہندو، مسلم، اسی، عیسائی، شاہر کسی بھی فرقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں لیکن دور دردہ جتنے لاس ہے یہ سوٹ اسلامی قلاع کے سامنے کچھ نہیں اسلامی قلاع ایک ایسا لاہ ہے جو انسان کے لیے ہی منا ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی اور کے لیے یہ دیکھتے ہیں والی پاک یہ ہے اسلامی قلاع ایک ایسا لاہ ہے کہ ہیدوستان نہیں بلکہ تمام دنیا میں اسلاح کی آجائے اگر اسلاح کو دیکھا جائے تو تمام پسنک کرنے کے لیے مجبور ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلامی قلاع حرام ہے اسلامی قلاع زبردستی کیا جاتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں اپنے وکیلوں میں اپنے جنجز سے میں مشروع آلیات کو کہتے ہیں کہ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں دس سال چلتا ہے بس سال چلتا ہے بس سال چلتا ہے لیکن عام دیکھتے ہیں سعودی عرب کا جو لاہ ہے وہ واقع لاہ ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس پر کوڑنے برسائے جاتے ہیں کوئی چونی کرتا ہے تو ہاتھ کار دیا جاتا ہے یہ لاکر خوف سے اس لیے یہ کیا جاتا ہے یہ سامنے والا دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کام نہ کیا اس لیے یہ لاکر کے لیے بہت ہی یعنی حریر کے لیے مقفی ثابیت وا ہے اور یہ لاکر جب تک رہیں گا جب تک دنیا سے ہوئی یہ لاکر کوئی ملا نہیں سکیں گا کیونکہ یہ لاکر خلا کے طرف سے جو سی بللہ کے طرف سے آتی ہے تو یہ ہمارے کوئی اس کو نہیں ملا سکتے یہ بہت کی بات ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں جاری کی ہے ہمارے پاس یہ ہے یہ سوٹ وقتیاں ہے یہ ہمارے پاس چلنے والی نہیں ہے جب سے دنیا بنی ہے تو اس لیے کہ آف تک سینسیس کے کیا جائے فیلو نے بھی سارے 300 سال خومت کی ہے ایک سال دو سال نہیں لیکن اللہ اس کو بھی موفان دیا ہے اگر کوئی آج حکومت کرنے یہ کہتا ہے کہ ہم پچاس سال سے کر رہے ہیں ہم سار سال سے کر رہے ہیں کوئی پائیسٹ سال سے کر رہے ہیں دستان آزاد ہو کر پائیسٹ سال ہو گئے اس سے بڑھ کر ہو گئے اللہ اس سے کر رہے ہیں ہم سارے chancellor لیکن اللہ اس کے ل равانسف Tri لیکن اللہ اس کے لیے تو ان outras دinding اس کے لیے تو ان کے لیے تو ان کو آمد تمنا رہے ہیں کو لن پاس هذاdal مجنب مسلمان ہمیشہ یہ چاہا آمن و آمان مسلمان کا مصر کیا ہے کہ آمن و آمان پیس کہاتا ہے مسلمان مسلمان یہ چاہتا ہے ہر کوئی ملکر ہے ہر کوئی سمجھو پسر ہے ہر علیکم اتفاق ہے علیکم اتفاق رہے کوئی جسی پر ظلم چونکہ اسلام اللہ یہ کہتا ہے کبھی جسی پر ظلم حق کرو ظلم جو اچھی سلطہ کو پسند ہی ہے وہ چلنے والی نہیں اگر تم آج ظلم کرتے ہیں تو آگے نہیں کرسکیں گے اور ہم کا جواب ہے انسان ہوئی ہے جو اللہ پر بھرسا رکھتا ہے مسلمان ہوئی ہے جو آخرت پر بھرسا رکھتا ہے یہ دنیا کیا ہے آخری پر ختم ہوتا ہے یہ دنیا پر دمی چلے واقعی نہیں ہے لیکن انسان کے کوئی چیز کیا جائے جائے جو انسان انسان پر یہ کیا ہے آج اب یہ جائے جائے تو ہم فیلہر ہندوستان کی جو موجودہ سیاسی حال ہے سیاسی حال کے اندر اب یہ مسلمان کا کیا قدار بنا چاہیے یہ چیز سمجھنا چاہیے مسلمان سے کوئی کوئی تعاون کرنے کے لئے تیان نہیں ہوتا آخر یہ کیا بات ہے مجھے افسوس ہوتا ہے خود مسلمان خود مسلمان سے تعاون کرنے کے لئے تیان نہیں آخر زمانے کے اندر یہ کیا اسی چیز ہے کہ ہم کو سبت نہیں ہوتا کہ اگر آپ دیکھا جائے تو مسلمان ہمیشہ ہر ملتے ہو ہر انسان جس میں انسانیت ہے جس میں اس کام پاپی ہے وہ ہرے کو پھر خریف کشنا چاہتا ہے آرکستان کے والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہرے کے مسلمان ہیں تو یہ یہ عمل کے لئے ہیں یہ انسانیت پہ لئے ہیں یہ ہمدر بھی کہتے ہیں اسی طرح یہ انڈیا نیٹر لیگ جو جمعات ہے جو انڈیا نیٹر لیگ جمعاتیا چاہتی ہیں یہ مسلمان اور خلیف یہ دو ہم مل کر کچھ کام کرے یہ ایسا کام کرے کہ موجودہ جو دھانے والی سیاست ہے اب دیکھا جائے تو ہندوستان میں کانگریس میں 25 سال سے بڑھ کر حکومت بھی ہے 25 سال سے بتائیے کہ یہ کیا تبدیل ہی چاہیے اب سوچنے میں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آزادی ہندوستان کو ملی ہے مسلمانوں کو نہیں آزادی ہندوستان کو ملی ہے مسلمانوں کو نہیں اگر مسلمان کو آزادی نہیں سی ہے تو ہر کوئی انسام بتا ہے میں نے پرسو راجو کانتی کا بیان تکوڑا ہوں کے لئے بھرمی یہ سیکلر کنٹری ہے مسلمانوں کو حقومت سے رہنا چاہیے اپنے استقلال سے رہنا چاہیے بیشہ مسلمان کو استقلال سے رہنا چاہیے لیکن تمہارا کیا ہے تو یہ ساتھ تم ہی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تم تو حکومت تم تو حکومت کرنا ہے تم ہم تم تم کیا کرنا چاہیے تم کیا کرنا چاہیے کیا 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 کرنا چاہیے ہم نے کوشوا کیا کیا کرنا چاہیے چاہیے کھا